بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیکم علی سلمان جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید کہتا ہے اور ساتھ ساتھ تمام جی سپورٹس کے دیکھنے والوں کو اور جی ٹی وی کے ناظرین کو دلی عید مبارک بھی آج کا شو ہمارا بڑا سپیشل شو ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ دو بڑے زبردست سٹارز موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے ان کی عیدے کے حوالے سے کہ ماضی میں ان کی عیدے کیسے گزری ہے اور اب یہ اپنی عیدے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں میرے رائٹ ہینڈ پر جو شخصیت موجود ہیں یہ پاکستان کے بڑے زبردست پلئے رہے ہیں اور جب ان کی کرکٹ میں آمد ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی آمد کے ساتھ بڑی ایک دھماکے دار انٹری دی دی اور آج بھی لوگ ان کے کرکٹ کے میدانوں میں بس کرتے ہیں رمضان کرکٹ انہوں نے کراچی میں کھیلی اور بڑی زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے رمضان کرکٹ میں اور اب لوگ ان سے امید کر رہے ہیں کہ یہ کم بیک کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں دراز قد فاز مولر محمد ارفان اسلام علیکم اینڈ زیادہ سیدھا پہلے تو تھوڑا مشکل ہوتی تھی دو سال کورڈ کی ویہ سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتے تھے تو اس سے پہلے ہوتا تھا کہیں نہ کہیں ٹور پہ ہوتے تھے تو تھوڑی مشکل ہوتی تھی کہ فیملی کو جو بھی ہمارے دوستوں تھے ان کو مسکر رہے تھے لیکن آج فیملی کے ساتھ اور گھر میں عید کر رہے ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھ جو دوسری شرح سیت پہنچتے ہیں یہ بھی پا بہت ہی باسلائیت ہیں اور جتنے بھی ان کو مواقع ملتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنا کو پروف کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور پروف کیا بھی ہے سندھ کی بڑی زبردستہ ہے انہوں نے کیپٹن سی کی پاکستان کپ میں اور کراچے کنگ کو جو دس میں سے نو میچز میں شکست دوئی وہاں ہی دیکھ میچ میں جو کامیابی ملی وہ بھی انہی کی وجہ سے ملی میرے ساتھ پہنچتے ہیں زبردستہ لیف ٹام فاز بولر میر حمزہ صالح کو میر حمزہ کیسے ہیں ٹھیک ہے والے گم سلام آپ کی عید کیسے گزرتی ہے میر حمدہ میری بھی بڑی اچھی گزرتی ہے ظاہر ہے ہم پشتو سپیکنگ فیملی ہے ہماری تو ہماری جوائنٹ فیملی ہے تو ظاہر ہے سارے ریلیٹیو ساتھ گھر آتے ہیں اور ساتھ ناشتہ کرتے ہیں تو ابھی تک تو الحمدللہ بڑی اچھی گزر رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ان دونوں کی عید کے حوالے سے تھوڑا سا عرفان گزر رہا ہوگا فلیش بیک میں لے کے چلتے ہیں عرفان ماضی میں کیسی عید گزرتی تھی آپ کی جب عرفان یہ سٹار نہیں تھا اور ایک عام سا لڑکا تھا اور سب اس کو کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا ہے عید کا چاند جو عرفان سے دکھوا قریب سے نظر آئے گا نہیں کافی کسے ہیں عید پر جس طرح جب آپ کا اتنا نام نہیں ہوتا تو آپ جس طرح مرضی منا لیں عید اتنا آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی پھر دوستوں کے ساتھ چاند رات کو باہر نکل جانا ہے یہ چیزیں مش کرتے ہیں اس کے بعد ماشاء اللہ پاکستان کھیل گئے تو کافی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو لیکن جو پہلی والی چیزیں مش کرتے ہیں آپ کئی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے کئی بھی ہیں چاند رات کو انجوائے کرنے باہر نکل جاتے ہیں جہاں کئی دوستوں کے ساتھ کئی گومنے پھینے نکل جاتے ہیں تو ابھی جانا تھا پورا پلان کرنا پڑتا ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے کراوٹ جتنا ہم سے پیار کرتا ہے پھر سہارے کا شوق یہی ہوتا کہ آ کے سیلفی بنائیں بات کریں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا پبلک ایریو میں نکلنا تو زیادہ کوشش کرتا ہم فیملی کے ساتھ گھر میں اید منائیں چاند رات کو جب نکلتے تھے تو ویسے بھی چلے آپ جب سٹار نہیں بھی تھے پھر بھی ماشاء اللہ پیدائشی سٹار ہے جب آپ نکلتے ہوں گے تو لوگ آپ کو بڑا سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہوں گے اور آپ تو واحد بند ہوگے شاید پاکستان کے جس کو لوگ سر اٹھا کے دیکھتے تھے سارے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں باقی بھی لوگ کھڑے ہیں تو اس چیز کو انجوائے کرتا تھا اس کے بعد پھر میں اپنی میند کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے تو دو سے جس طرح ساتھ پہلے تھے عید پہ ساتھ جاتے تھے کئی شاید کو نکل گئے یا کئی آؤٹسائیڈ پہ ان کے ساتھ بائیک پہ نکل گئے یا گاڑی پہ نکل گئے تو اس چیز کو ابھی مس کرتے ہیں ابھی آپ نے جانا ہو تو آپ کو پراپر پلان کرنا پڑتا ہے کہ ادھر کراؤڈ کتنا ہو گیا کیا چیز ہو گی تو اس چیز کو مس کرتے ہیں چیک ہے اچھا میرمزہ آپ کا وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے آپ کی شروع سے نیاں گزرتی ہے بچپل کی عیدیں وہاں گزرتی تھی نہیں وزیرستان سے میرا تعلق ہے لیکن میری پیدائش کراچی کی ہے اور میری ساری عیدیں یہی کراچی میں گزری ہیں چونکہ سارے جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ سارے کراچی آگئے تو کبھی جانا نہیں ہوا لیکن خواہی ضرور ہے ایک دن کبھی ایک بھی عید آپ کی وزیرستان میں نہیں گزری ساری دن یہی پہ گزری ہیں نہیں بالکل ابھی تک تو کوئی عید میری وزیرستان میں نہیں گزری لیکن انشاءاللہ آگے میری کوشش ہوگی کہ ایک عادید میں گزاروں اچھا میری رمزا میری جب آپ کی تصویریں دیکھیں جو تصویر دیکھیں اس میں ماشاءاللہ چار پانچ بھائی ہیں کتنے بھائی ہیں آپ لوگ چار بھائی ہیں ماشاءاللہ ساری بڑے سمارٹ ہیں آپ سمیں سب بڑے سمارٹ ہیں تو بڑے ایسے لگتا ہوں کہ کوئی شہزادے سے نکل کر آرہے سارے تیار ویار ہوئے فل بال وال برائے علی بھائی جی بلکل ایک تو خیر ہماری بزنس فیملی ہے تو بزنس کرنے کے لیے زائر سارا ویل ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں میں کرکٹر ہوں تو مجھے اس لیے اچھی ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے اور ماشاءاللہ سے باقی میرے جو دو تین بھائی ہیں وہ بھی سمارٹ ہیں تو اچھے دیکھتے ہیں ساتھ ماشاءاللہ سے اچھا کوئی بچپن کی عید کیسے گزرتے تھی عید کیونکہ عمومن ہم سنتے ہیں کہ جو پتھان بچے ہوتے ہیں ان کی جو عید ہوتی ہے وہ فورن نماز کے بعد انڈے لڑا دے کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے لیکن ہماری فیملی میں تو خیر ایسا ہوا نہیں ہے آپ پر یہ تھا کہ ظاہر ہے بچپن میں عیدی جمع کرنا اور ظاہر ہے کیونکہ ہم لوگ کراچی میں ہی پلے بڑے ہیں تو ہمارا زیادہ تر جو کلچر ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ گل کے اسی طرح کئی ہو گیا جس طرح نارملی کراچی والے عید گزارتے ہیں تو کوئی بچپن میں کوئی پہلی عیدی ملی ہو ابھی تو علی بھائی پہلی عیدی یاد نہیں ہے لیکن یہ تھا کہ اببو اور میرے ماشا اللہ سے پانچ اچھا ہیں تو سب سے میں عیدی ضرور لیتا تھا اور کافی زیادہ لیتا تھا اور اب تو جس طرح رمضان کریگر میں یہ دونوں کماتے ہیں یہ بتائیں گے نہیں جتنے کماتے ہیں ان سے عیدی تو لوگ ہوگا ان سے جن کی فیملی کے بچے ان کو بہت زیادہ عیدی لینی چاہیے عرفان آپ کو کوئی پہلی عیدی کتنی ملی ہو اگر کچھ یاد ہو تو ہاں مجھے یاد ہا میں بھی جو پہلی اببو نے دی تھی عیدی مجھے جس کا بہت شوق تھا ہے ہنڈر روپیز دی تھی تو وہ اس طرح ہی تھا ہمارے لیے کوئی دا سزار کے برابر تھا اور آج تک وہ پیسے آپ کو یاد آتے ہوں گے مجھے یاد آتے ہیں تو ابھی تھوڑا مشکل ہے عیدہ اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے ہم عیدی لیتے تھے لیکن ابھی ہمیں دینے پڑتی ہے کیا 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 تھا پہلی جو عیدی ملتی تھی آپ کو اس میں کیا کرتے تھے کیونکہ بال خریل لیتے ہیں بیٹھ خریل لیتے ہیں کیا کرتے تھے اس میں یہی ہوتا تھا تھوڑے پیسے بچا لیتے تھے کیونکہ عید والے دن شوق ہوتا ہے میں جا کے کوئی چیز کھاؤں جس طرح get together دوست کٹے ہوتے تھے پھر سارے مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈوائیڈ کر کے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے کٹے بیٹھ کے کھاتے تھے تو اس طرح ساری انجوائے کرتے تھے باقی بیچ میں تھوڑے پیسے رکھ لیتے تھے کہ یار اس کے بعد میں نے بال خرید نہیں آیا یا کوئی اپنی ٹی شر لینی ہے اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی پیسے بیچ میں سے سی بھی کھا لیتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب آپ آج جو ہیں وہ آپ کو اپنی عیدی جمع کرنے کی ضرورت نہیں آپ عیدی اپنے کھل کے خرچ کر سکتے ہیں عیدی دے سکتے ہیں کیونکہ آج جو یہ ماشاءاللہ زبردست یہ کپڑے پہنے پیٹھ ہیں جو زبردست ان کی کلاثنگ ہے اور یہ جو ان کا وارڈروب ہے وہ سیلٹوریا ڈی ایمبیسیڈر نے مجھ سبے جو ہے ہم تینوں کو سیلٹوریا ڈی ایمبیسیڈر نے آج ہمیں جو وارڈروب ہے وہ پروائیڈ کے ہیں تو آج ہم سب اپنی عیدی جو ہیں کپڑوں کے بجائے کھانے پینے پہ خرج کر سکتے ہیں امیر حمزہ آپ کیا کرتے ہیں جب کوئی ایدی ملتی تھی پہلی ایدی بال خریدتے ہیں آپ تو بالنے بال ہی خریدتے ہوئے ہیں جی علی بھائی مجھے بالنے خریدنے کا بلکہ کرکٹ کا جتنا بھی سٹف ہے وہ خریدنے کا بہت شوق تھا بالنے زیادہ تر خریدتا تھا کیونکہ مجھے شروع سے بالنگ کا بہت شوق تھا لیکن بیٹ اور اتفاق سے ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں میرے پاس ہی ہوتی تھی تو جتنے میرے بھائی کزن کرکٹ کھیلتے تھے تو ان کو بیسیکلی مجھ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھے تو لوگ ہی دی میں پیسے تھے میں آپ بالزیتے ہوں جی بالکل بالکل اچھا بالنگ کا شوق کیسے ہو آپ کو علی بھائی بالنگ کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا ٹیپ بول کرکٹ کھیلتے تھے کراچی میں ٹیپ بول کرکٹ بہت کھیلی جاتی ہے لیکن سکول کے بعد جو ہے میں نے اکیڈمی جوائن کی یو بیل اکیڈمی جوائن کی تو وہی سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی پھر زون چھے سے وہ کرکٹ بڑھتی رہی انڈر نائنٹین کھیلی اور اس سال انڈر نائنٹین میں میں نے ٹاپ کیا تو پاکستان انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلا تو وہ سلسلہ پر چلتا رہا پھر کم احساس ہوا کہ بھئی میں پاکستان کھیل سکتا مجھ بہتنا ٹیلنٹ ہے پہلی مرتبہ کسی نے کب کہا کہ میر حمزہ you have the talent you can play for پاکستان جی بالکل شروع میں تو ظاہر ہے میں شوق کے لیے کرکٹ سٹارٹ کی لیکن جب انڈر نائنٹین کرکٹ سٹارٹ کی اور اس وقت کے جو کوچس تھے کراچی میں انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ میں سکلز ہیں آپ دونوں طرف سوئنگ کر سکتے ہو اور پرفرمنس بھی اچھی طرح چل رہی تھی تو اس کے بعد مجھے پھر ریالائز ہونا سٹارٹ ہوا کہ ایک دن میں پاکستان کی لیے کھیل سکتا ہوں ارفان آپ تو شروع میں باسکٹ بول کھیلتے تھے نہیں میں شوق مجھے کرکٹ کہی تھا تو جب لاسٹ ٹور ہوا تھا پاکستان انڈیا تھا میں میچ دیکھنے آیا تھا لاہور تو وہاں سے میچ دیکھنے کے بعد کھانا کھانے فور سٹریٹ پہ گئے تو وہاں پہ کوئی کرنل صاحب بیٹھے تھا انہوں نے میری ہائٹ دیکھی تو انہوں نے مجھے بولا بیٹا آپ کیا کرتے ہو میں نے کہا میں اس طرح سپورٹس کھیلتا ہوں کہتا ہے آپ آرمی میں آنا جا رہے ہو میں نے کہا جی کیوں نہیں جی تو انہوں نے مجھے نمبر دیا انہوں نے کہا آپ کو کال کروں گا تو آپ نے ادھر آنا ہے آپ کو آمنا سپورٹس کھلائیں گے مجھے بھی تھوڑا شوق تھا ساتھ کھیلنے کا تو کرکٹ کا تھا ہی تھا میں نے کہا چلو باسکر بال میں وہاں پہ گیا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ بول اس طرح باسکر بال میں پھینکنا رنگ میں پھینکنا ہے تو یہ چیز ہے تو ہمارا میچز ہو رہا ہے آپ کھیل ہو گئے میں نے وہاں پہ ٹرائل دیا انہوں نے دو تین بول دیا کیونکہ میں جب کھڑا ہوتا ہوں ہینڈ اوپر کرتا ہوں تو میرا جو رنگ ہے اس کو ہینڈ ٹاچ ہو جاتا ہے ہلکا سا جمپ لینا پڑتا ہے اس کو بول ڈالنے کے لئے تو میں باسکر بال کل ہوں آرمی سے تو میں نے ان کو ٹرنمنٹ جتوا دیا پہلی ہے پہلی ہے پہلی کیونکہ میرا کام ہوتا سرکل میں کھڑے رہا جو ان کا سرکل ہے وہاں پہ وہ بول پھینکتے تو اپر سے کیچنگ میری اچھی تو وہاں سے لے کے میں نے رنگ میں پھینک دینا پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ہی رہو ہمارے ساتھ لیکن مجھے شوق کرکٹ کا تھا تو ان کو میں نے بولا پھر میں نے مجھے شوق زیادہ کرکٹ کا ہے اگر آپ کرکٹ کی ٹیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس لئے پھر میں پھر کرکٹ میں ہی آ گیا کیونکہ مجھے زیادہ شوق تھا باسکر بال بھی انکیلا سٹارٹ میں نے آرمی سے کیا تھا جو سپورٹس کو ہی کھیلتا ہے تو اس میں کافی انٹسٹڈ تھا لیکن مجھے شوق زیادہ کرکٹ کا تھا اس کے بعد پھر اپنے ہی میند کرتا رہا ہے گاؤں میں جس طرح ٹینٹس بول کلتے ہیں پھر میں اپنے کلاب سے کلتا ہوں گوگومنڈی سے تو وہاں پہ میں نے پرفارم کیا پھر کسی نے بتایا آقا بائی کو کہ آپ اس طرح لمبی ہائٹ والا کوئی بولر آپ نے دیکھا ہے تو انہوں نے پھر مجھے انسی اے میں بلایا تھا تو وہاں پہ آگے پھر میں سٹیبل ہوتے رہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب یہ کیرل میں آئی تھے نائن ہیں اور یہ پہلا سیزن کھیل رہے تھے تو اس طرح پہ یاسر عرفات نے کہا تھا کہ یہ پلئر دیکھیں آپ اور یہ پلئر علی بھائی جو وہ پاکستان کھیل سکتا ہے ان کا پہلا سیزن تھا اس کے بعد پھر عرفان نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور بڑی زبدس پرفارمس دی نہ صرف عرفان نے بلکہ میر حمزہ نے بھی مزید بات کریں گے ان کے کرکٹ کے حوالے سے اور ساسا دن کی عید کے حوالے سے لیکن ایک چھوٹے سے بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور اب بات کر رہے ہیں محمد عرفان سے اور میر حمزہ سے ان کی عید کے حوالے سے ان کی کرکٹ کی حوالے سے کہ کس طرح سے ان کی کرکٹ جو ہے وہ شروع ہوئی اور کس طرح سے ان کو کرکٹ کا شوق ہوا میر حمزہ سے جانتے ہیں آپ نے بتایا بولز کا آپ کو شوق تھا تو پھر اس کے بعد عید پہ بھی کیا کرکٹ کھلنے جاتے تھے یا بس عید پہ گھر پہ رہتے تھے یا گھر والے آپ کو عید میں نئے کپڑے پہنے میں ہوتے تھے لیکن پہلے ایک دو گھنٹے تو ہم جو ہے نا وہ تھوڑا لیاز کر لیتے تھے لیکن جس طرح میں بیوے بچے بن کر رہا تھے لیکن نو دس بجے کے بعد پھر ہم کرکٹ کھیلتے تھے شام تک تینوں دن عید کے تینوں دن کرکٹ کھیلتے تھے اچھا میر حمزہ یہ بتا ہے کہ ماشاءاللہ کی خوبصورتی کا ہے سمارٹنس کا آپ کے راست کیا ہے سمارٹ تو چلا آپ ہیں کہ آپ کرکٹ آ رہے ہیں خوبصورتی کا کیا رہا ہے کیونکہ جتنی کرکٹ آپ کھیلتے تھے تو یہ کھیلتے ہیں رنگ تو آپ کا میری طرح ہو جانا چاہیے تھا علی بھائی مجھے کچھ نہیں پتا یہ سوال مجھ سے اور بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن میں نہ کوئی کریم لگاتا ہوں نہ کچھ یوز کرتا ہوں سن بلوک کریم لگاتا ہوں لیکن وہ بھی کوئی رنگ گورا کرنے والا سن بلوک نہیں صرف وہ جو سکن خراب نہیں ہوتی جس سے بس وہ کریم یوز کرتا ہوں اب یہ مجھے نہیں پتا اللہ کی دین نور آیا نور آیا ایرمان آپ کو کبھی موڈلنگ مار رہی کوئی آفر ہوئی ماشاءاللہ اتنے سمارٹ ہیں دراز خدنے کبھی آئی آفر آئی ہے کوئی موڈلنگ کی نہیں موڈلنگ کی نہیں آئی ایک فلم کی آئی تھی پاکستان میں ہی تھی وہ ہیروین کون تھی جب آپ کے ساتھ آتا ہے اس میں کوئی کرکٹ کا ہی سین تھا آچھا علی جفر بنانا تھا فلم تو اس نے آفر کی تھی لیکن پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا تو اس مصروفے کی وجہ سے نہیں پھر میں وہ کر سکا تو اس لئے پھر میں نے ان کو منع کر دیا تھا تو اس طرح کی آفریں تو کافی آتے ہیں لیکن ہم نے اپنا دیکھنا ہوتا ہے تھوڑا اپنی مصروفیت دیکھنی ہوتی ہے موڈلنگ کی تو کافی کہتے ہیں عرفان بھئی آجو ہمارے کپڑے پہن کے آپ تھوڑی واؤک آر دھم رہے ہیں یہ نہیں ہم سے ہوتا کیونکہ ہم گراؤنڈ میں ہی کر سکتے ہیں سارا کو باہر نکل کے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سارا شرمات نے کیمرے سے کیمرہ شائع ہیں نہیں کیمرہ سے نہیں شروع صحیح اس طرح ہوتا ہے نا گاؤں میں جو رہا ہو بندہ ہو تھوڑا ہر چیز سے ڈڑتا ہے تو اس لئے کبھی کیا مین زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنا میچ کل ہو گراؤنڈ میں پرفارم کرو جو آپ کو جو ملی ہے بات سوسی پر ورک کرتے رہو بینرمزا آپ کو آئیے کبھی ہے موڈلنگ کا آفر کیونکہ آپ کے جو دوست ہیں فواد عالم وہ تو ڈرامے بھی کر رہے ہیں اور موڈلنگ بھی بہت سالوں کر رہے ہیں فیصل اقبال نے بھی ایک ڈرامے میں کام کیا آپ کو آئیے آفر ہے جی موڈلنگ کی کافی آفرز آئی ہیں اور کافی ڈیزائنرز نے بھی مجھے کہا ہے شوٹ کرنے کے لئے لیکن ظاہر ہے مجھے شوق نہیں ہے موڈلنگ کا اور نامے کروں گا پر ایک سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی آج سے نو دس سال پہلے تو شاید بھائی کو بال کرنے کا بڑا دل تھا میرا شاید بھائی میں شاید بھائی کا پاس آئے مجھے کچھ ٹپس دینے کے لئے تو آخر میں ٹپس کے بعد کہنے لگے میرے بال آگے سے تھوڑے جو ہے نا وہ نیچرلی کلر ہوئے ہمیں گولڈن سے شاید بھائی مجھے کہنے لگے کہ ابھی آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی ہے بالوں پہ کلر کرنا چھوڑ دو شاید بھائی یہ نیچرل ہے کہنے ہمیں بے حقوب بنا رہے ہیں ہم نے پوری زندگی کرکٹ کے لئے تمہیں چھپ ہو گیا تھا اور ویسے بھی شاید بھائی کو شروع سے ہی جائے وہ لیفٹ آم فات بولر بہت پسند ہے ایسے یہ کچھ جی بالکل شاید بھائی کو لیفٹ آم فات بولر بہت پسند ہے شروع سے اچھا اب جب بات کرلیں تھوڑی سی کہ اب جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کا جو ویسٹرنیز بھی سپیل تھا بڑا زبردہ سپیل تکریبین پریمیل اس سپیل کی کہانی بتائیے کچھ کیسے آپ کیا سوچے گئے اور کیسے ویسٹرنیز بھی اس میں یہی تھا کہ ہماری ٹیم تھوڑی سی نیچے لگی ہوئی تھی تو یہی ہوتا تھا مجھے یہ فوکس کیا تھا آپ نے آؤٹ کرنے اور ساتھ راند نہیں کھانے سرکل کے آور میں تو جیسے میں نے پہلا آور کیا اس میں میں نے پہلی بول پہ کرس گیل کا آؤٹ کیا ساتھ میں نے وہاہب کڑا تھا کہا تھا یار بول اچھا تمہارا چاہ رہا ہے تو آپ ٹیم کو لے جاؤ گئے آپ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا اور کانفیڈنس آگا ہے نہیں یار میں اور اچھی بولنگ کروں جیسے میں نے سٹارٹ کیا پہلا آور میڈن ہوئا ایک آؤٹ کیا اس کے بعد دوسرے میں آ گیا پھر اس کے جب دوسرا آور میڈن ہوئا میرا تو اس کے بعد وہاہب نے میرے ساتھ ہی میڈان پہ کھڑا تھا اس نے بولا یار اس طرح کو تمہاری بولنگ بہت اچھی تم نے رانز نہیں کھانا آؤٹ بول جو رانز نہیں کھانا تو آپ یہ ہو سکتا کہ آپ چارہ آور میڈن کر دو تھوڑا میرے اندر بھی پھر ذہن میں نہیں کر سکتا اچھا کرس گیل کے جو آپ نے بولنگ کی کرس گیل کو ہم نے دیکھا کہ وکٹے چھوڑ دی دی اس نے کرس گیل کیا آپ سے ڈر گئے تھے یہ کیا ہوا تھا ان کے ریفلیکسز میں کوئی کمیدی کیا یا آپ اس دن بولنگ یہ آپ بہت اچھی کر رہے تھے نہیں اصل میں میں لیفٹی جو بھی آتا اس کو میرا بول بہت اچھا ہے شروع کے جو آور ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اوبرال ویسٹنی کے ٹور پہ بھی میں نے ان کو پہلی پہلی بول پہ آؤٹ کیا تو تھوڑا یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا ڈر رہے تھے یا نہیں ڈر رہے تھے لیکن جب وہ واپس آئے تھے وہاں سے ڈیس روم میں بیٹھ کے پھر گیٹو گیٹ تھوڑی بہت ہی بات کرتے ہیں اس میں وہ پھر بتا رہے تھے کہ جہاں سے بول آتا ہے ہمیں بول نظر نہیں آتا ہم باس ایک اندازے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو اتنا بڑا لمبا بولر ہے نا ساتھ فٹ سے اوپر اس کو کرکٹ کی جاست نہیں ہونے چاہیے وہ پوچھے گے انڈیا میں بھی سیڈ سکرین کو اوچھا کر دیا گیا تھا وہ بھی میرے ہم ساتھ آپ بتائیں جو ٹیسٹ کا ڈیبی ہوا وارڈ ڈریم کیم ٹرو والی بات ہو گئے جس طرح آپ کا ٹیسٹ کا ڈیبی ہوا کیا کہیں گے کیا یاد ہے اسے ٹیسٹ کے ڈیبیو کی علی بھائی ظاہر ہے یہ تو ہر کرکٹر کا خواب ہوتا ہے پاکستان کیلئے کھیلنا اور واقعی مجھے جس طرح صبح میرا ڈیبیو ہو رہا تھا مجھے رات کو نین نہیں آ رہی تھی اور میں یہی سوچا تھا کہ اگر کل صبح بولنگ پہلے آ گئی تو ویسی میری باڈی جو ہے نین کی وجہ سے جو ہے وہ سٹیف ہو گی لیکن بہت بہت ایون اس کے ڈیبیو کے دو تین ہفتے کے بعد تک بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ٹیسٹ کرکیٹر بن گیا ہوں اچھا کیا بھی وجہ سمجھتے ہیں یہ پر ٹیم سے پھر کیوں ڈراؤپ ہو گئے ریزن کیا سمجھتے ہیں علی بھائی یہ پہلے بھی میں دو تین انٹریوز میں کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے ڈراؤپ ہو گیا تھا اور ایک چیز میں اور شیئر کروں گا کہ کرکیٹر جو بھی ہو وہ ٹیم سے ڈراؤپ بھی ہوں گے پرفارم بھی کریں گے یہ تو ایک کرکیٹ کا حصہ ہے لیکن جب آپ ڈراؤپ ہوتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ میں اگر ڈراؤپ ہوں مجھ میں ہنڈرڈ پرسنٹ کچھ کمیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی کہ اگر اس کو میں دور کروں گا تو واپس میرا جو ہے کمبیک ہو سکتا ہے اور میں نے اپنے اندر کچھ خامیاں دیکھی تھی اس پہ میں نے ورگ بھی کیا اس کو میں نے کم بھی کیے اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کپ ہو گیا پی ایسل ہو گیا اس میں آپ نے پرفرمنس بھی دیکھی ہے آگے بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو کہہ رہی کروں میرا حضرت جب آپ کا نام پی ایسل میں پہلے نہیں آئے تھا بڑی زبادرز بولر ہیں کوئٹا گلی ایڈیٹر سے بھی کھیلتے ہیں انہوں نے بھی آپ کو پک نہیں کیا پھر آپ ریپلیشمنٹ میں آپ پک ہوئے کیا سوچ آتی دی کچھ آتی دی کہ میں اتنا اچھا پرفارم کرتا ہوں لیکن میں پک نہیں ہو رہا ہوں پاکستان سوپر لگ میں جو ہر کھلاڑی کا ڈریم ہوتا ہے بالکل ہی بھائی بالکل سوچ آئی تھی اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ لٹریلی میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا جب میرا پی ایسل میں نام نہیں آیا پی ایسل کے ریزروز میں نام نہیں آیا نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں اچھی بالنگ کی تھی اور کارزم ٹروفی میں اچھی بالنگ کی تھی جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد آپ کا اچھا وقت بھی آتا ہے میں پی ایسل ریزروز میں نہیں تھا پی ایسل کا ہاف سیزن ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد جب میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نیٹ کرنے جا رہا تھا اور میں ٹی ٹوئنٹی کی پریکٹس کیلئے جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کیوں جا رہا ہوں میں نام پی ایسل ریزروز میں نہیں ہے جب ریزروز میں آئے گا اور واپس ٹیم میں آئے گا تب تک پی ایسل کا سیزن ختم ہو گیا ہوگا تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سیناریو بنایا کہ کراچی کنگز کے اچانک دو تین فاس بولرز انجرڈ ہوئے اور پھر ایک دو کو کوویڈ ہو گیا تھا اور وہ سارے اتفاق سے فاس بولرز تھے تو پھر ڈائریکٹ میں ریزروز سے ٹیم میں آیا اور اس میں ایک چیز میں وسیم اکرم کو بھی کریڈٹ دوں گا انہوں نے جب میں ریزروز میں تھا تو میری ایون ریزروز میں بھی نہیں تھا تو جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو کراچی کنگز کے لئے پک کروں گا اور آپ میں سکلز ہیں میں آپ کو فالو کر رہا ہوں آپ اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ پی ایسل میں بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں پھر کیسا رہا آپ کے جب دس میں سے نو میچز آر گئے ایک میچ جو جیتے وہ میر حمزہ کی وجہ سے جیتے تو وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا فیلنگ تھی ہو بالکل علی بھائی پلئئر کوشش یہی کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کسی طرح سے پورے سیزن میں دو سے تین میچوں میں اس طرح کی پرفومنس کرو کہ جس کا ٹیم کو فائدہ اور آپ کی وجہ سے ٹیم جیتے میری بھی یہی کوشش تھی دا رہے ہیں دوسرے پلئئرز کی بھی یہی کوشش تھی اس دن اتفاق سے ہمارا میچ لاہور میں لاہور کے اگینس تھا اور پوری کراوڈ لاہور کی طرف سے دی تو اندر سے میری یہ فیلنگ تھی کہ اگر آج کے میچ میں میں نے میچ ویننگ پرفومنس کینا تو وہ بہت عرصے تک یاد رہے گی اور اللہ تعالیٰ نے وہ پرفومنس کر رہا ہم بات کریں کرکٹ کے حوالے سے اور اس وقت دیں گے بریک جب بریک کے بعد واپس آگیے تو مزید دن سے گفتگو کر رہے ہیں ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور ہم بات کر رہے ہیں محمد عرفان سے اور میر حمزہ سے ان کی عید کے حوالے سے ان کی کرکٹ کی حوالے سے کہ کس طرح سے ان کی کرکٹ جو ہے وہ شروع ہوئی اور کس طرح سے ان کو کرکٹ کا شاہ ہوا عرفان انڈیا گئے کیا ہوا آپ کی وجہ سائیڈ سکین کو ہنچا کر دیا گیا اور انڈیا پلیئر آپ سے ڈر رہے تھے ادھر سے جنے داؤٹ کرتے رہے اور انڈیا پلیئر آپ سے ڈر رہے تھے وہ کیا تھا وہ حاصل میں انہوں نے پہلے مجھے جب دیکھا تھا ٹو تھوزن ٹرین میں تو میری اتنی پیس نہیں تھی تو ویرائی کولی سے بات ہوئی تھی بات میں کہتا ہے میں نے اپنے جو ویڈیو والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کوچھ سے ان سے پوچھا کہ کیا پیس آئی ہے ان کا رامسس کو انڈل کالا اگر یہ وان تھرٹی وان تھرٹی فائی تک بول کرتا ہے تو نیٹ میں کرتے دیکھا بول زیادہ اور کیونکہ ادھر آپ کی پیس نہیں کیری ہو رہی ہوتی کوئی چیز نہیں ہوتی جب میچ میں جاتا ہے اس ٹائم آپ کی پیس کا پتہ جلتا ہے کیا ہے تو وہاں پہ گیا ہوں تو ایک تو پہلے فرس ٹائم ہی جیسے میرا ادھر ڈیبی ہو رہا تھا ٹی ٹونٹی کا تو عام جتنا فرس کلاس کے میچز بھی کلے اس میں سکرینیں چھوٹی تھی جب میرا ہینڈ آتا تو اوپر سے آتا ہے تو نظر نہیں آتا کسی کو یہاں پہ دیکھا ہوگا اس کے بعد ساری سکرینیں بڑی ہوگی یہی سمجھیں کہ پورے ورلڈ میں ساری سکرینیں میری ویا سے بڑی ہوگی تو وہاں پہ سکرینیں چھوٹی تھی کوئی اس طرح کا ان کے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں تھا اس کو بڑی کلوں پھر کیا کیا جو ان کے پیچھے ایک ہزار کرسی لگی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے نقصان کر رہا ہے ان کو انہوں نے بلیک کلر کا اوپر شیٹ ڈال کے اس کو پھر ساری کو بلیک کر کے تو ابھی دیکھا جب بھی آپ انٹرنیشن میں جتے کہ وہاں پہ آل ٹو آل ہی انہوں نے ابھی سٹارٹ کر دیا تو کیا تھا درہ آب رہے جو جنید اور آمیر کر رہے ہیں میں یہی تھا ہمارا فوکس اسی پیدا نیٹ میں میں نے دیکھا تھا تو عوشیم بھائی سے میں نے گراؤن میں پوچھا عوشیم بھائی کمنٹری کر رہے تھا تو گراؤن میں ملاقات ہو جاتی تھا میں نے کہا عوشیم بھائی میرا بول بار نہیں کر رہا تو میرا بول اندر نہیں آرہا تو کیا کروں میں کہتے اوزار ابو بیٹھے ہوتے تو انہوں نے پنجابی میں میں ان کے ساتھ پنجابی میں بات کر رہا تھا پنجابی میں کہا پنجابی میں پنجابی میں دو 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 نہیں تھوڑ جی گاڑا ہوتے نہیں سکتے چلے بڑی کہنے سارے تھے تو درگیو تو انگسویں جتے تو انہوں نے تونکے رکھا تو انہوں نے تونکے رکھا تو میں نے چلے ٹھیک ہے اس سے مجھے کونفیڈنس اور بہت زیادہ آگیا پھر میرا یہی تھا کہ جہاں پہ میری لینڈ تھی میں وہاں پہ ہٹ کر رہا تھا وہاں پہ ان کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھے جو جنید تھا وہ آگے سے سوینگ کر رہا تھا کیونکہ بیٹسمن کے لئے تھوڑا اتنا ہی ہوتا کہ ایک بول آگے کے لئے اگلا اور پیچھے کے لئے تو اس کے لئے مسئلہ تھا جنید آگے سے اٹھ کر رہا تھا میں نے پیچھے ان کو ڈرائو ہوا تھا تو وہ ہمارا بات ہوئی اس کے بات کچھ کسی سے اس کے بعد رائی کولی سے بات ہوئی ہے دوسرے جو گراہ سے بات ہوئی کہتا ہے یار ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا تھا تم نے ہمیں اوپر ترنا ہوئا تھا اچھا اپنے رکھا اگر احالات بہتر دو آپ کو اپنے رکھا نہیں ہے اس سے پہلے ہی جب میں پاکستان کھلا بھی نہیں تو اس ٹائم مجھے کلکتہ نے سائن کا لیا تھا جب سین بھائی کپتان تھے سوری کوش تھے کلکتہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے سائن کا لیکن اسیو کوئی ویعہ سے پاکستانی پلیئر اللہ نہیں تھے تو اس کے ویعہ سے نہیں جا سکا تو انہوں نے سب نے یہ بولتا اگر اللہ ہو تو ہم جتنے بھی پاکستانی فاس بورت جتنے اچھی بولنگ کرتے ہیں تھا ہم ان کو لازمی پک کریں تو ہماری آئی پی ایل کا اور زیادہ نام ہو جائے گا میرہ حمزہ جس طرح آپ نے پرفارمیس اس کا کوئی آئی پی ایل میں اگر سے کوئی ایسے کوئی سنگونہ آئی کوئی ایسی علی بھائی آئی پی ایل میں تو ظاہر ہے نہیں آئی ہے لیکن آگے انشاءاللہ کچھ لیگز میں انہوں نے مجھے اپروچ کی ہے تو دیکھیں انشاءاللہ آگے بہتر بیٹنگ پہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں بیٹنگ آپ کی بڑی اچھی ماشاءاللہ ہو گئے کلین ہٹنگ کرنے لگے تو زیادہ کام کر رہے ہیں بیٹنگ پہ بلکل مین تو ہمارا ویپن بولنگ ہی ہے بولنگ پہ بھی ور کر رہے ہیں فیلڈنگ پہ بھی ور کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو آج کل جس طرح کی کرکٹ ہو گئی ہے ٹی ٹونٹی اور ون ڈے کرکٹ اس میں آپ کو ہٹنگ چاہیے ہوتی ہے لور آرڈر میں تو اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ میچز میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہوگا سب جاتے ہیں پوچھ لیتے ہیں اب جو اید کی عید ہے وہ کیسے گزر رہی ہے پہلے ایدی جو لیتے تھے اور اب یہ ایدی دیتے ہیں ایر فار کتنی ایدی دیتے کہ جہاں کوئی خوش ہو کے آپ کے پاس آتا ہے تو یہ خوشی کا موقع تھا ان کو دیکھیں ایدی بڑی خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میرمزہ آپ کو کیا ہے سلسلہ ہے میں نے ظاہر ہے کوئی ایسا کاؤنٹ کر کے نہیں دیتا لیکن ہر جگہ یہی چلتا ہے ایج کے حساب سے ندیم امار آپ کو کتنی ایدی دیتے ہیں ندیم امار نہیں ندیم امار ایدی نہیں دیتے کبھی اچھا چلے ٹھیک ہے میں بھی چکا آپ دونوں سے بڑھوں اید کا موقع ہے تو یہ سلسلٹوریا ڈیم بسیٹر کی طرح سے آپ کے لئے جناب اید کا گفت ہے اور میرمزہ صاحب آپ کے لئے تینکیو سو مجھ کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے ہمارے شو کو رونک مخشی ہے اور جانے سے پہلے اید کا ایک میسیج آپ کا کیمرا اگر آپ کو میسیج دن چاہیں اید کے والے سے سب کے لئے یہی ہے کہ اید کی خوشیاں پہلے پورے پاکستان کا اور پوری امت مسلمان کو بہت بہت عید مبارک اور اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جس طرح خوشیاں منا رہے ہیں آپ نے ایدگرد بھی دیکھیں اس خوشی میں جو ہمارے اگریب لوگا ان کو بھی شامر رکھیں اور کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کریں جسے پاکستان کو فائدہ ہو اور پاکستان کے لئے اچھا سوچیں ٹھیک ہے اور میرے حمزہ یہ آپ کا کیمرہ اگر آپ کو کہنا چاہیں اید کے حوالے سے جی بالکل سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے اید مبارک اور یہی خوشی کا دن ہوتا ہے اور میرے خواہد سے یہی جو ہے وہ get together کا دن ہوتا ہے تو اس کو جتنا انجوائے کر سکتے ہو اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا انجوائے کرو ٹھیک ہے عرفان جس طرح سے آپ نے کہا ہے اور اپنے کمبیک کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں ابھی جس طرح میں نے ورک کیا کافی اپنی فٹنس پہ کیونکہ میرا لمبی ہائٹ ہونے کی وحیث ہے جب بھی کسی کوش سے باز کرتا تھا تو میری فٹنس کا ایشو بتاتے تھے تو ابھی میں کافی اپنی فٹنس پہ کام کیا فیلڈنگ پہ کام کیا بالنگ میں نے رمضان میں بڑی اچھی کیا ماشاءاللہ اس سے پہلے اچھا آسٹریلیا میں ورلڈ کپر ہے وہ پچیز آپ کو سوٹ کریں گے لازمان ہے کوئی بھی فاسپولر ہوتا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے آسٹریلیا میں کلوں کیونکہ وہ مجھے سوٹ اس لیے کرتے ہیں وہاں پہ بانس ہوتا ہے اور مجھے اپنی ہائٹ کے ویسے ایکسرا بانس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو اس میں میں پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا ہے انشاءاللہ پرفارم کر کے پاکستان کے لیے چکر ہم دعا گئیں گے دونوں ہمارے سوپر سٹار یہ پاکستان کی ٹیم میں کمبک کریں تھانکی سو مچ رفان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانکی سو مچ پیر رمزہ عید کی خوششہ کو دوالہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سلٹوریا ڈی ایمبیسیڈر کے بھی بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کے شو میں لکھیں اللہ حافظ